بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر ایک سو تیس کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑی تھی اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے پڑھا تھا کہ تین طلاقوں سے بائنہ ہونے کے بعد رجوع کرنے کا کیا طریقہ ہے رجوع کرنے کا کیا حقم ہے تفصیل ہم نے دیکھا تھا ایسے ہی پھر اس کے اوپر ہم نے ایک دلیل بھی پیش کی تھی اور اس کے بعد ہم نے مصنف کی طرف سے ایک شاز قول جو کہ سعید بن مسیب کا تھا وہ پیش کیا تھا تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے اور تشریح کے دوران ہم دیکھیں گے کہ محلل وطی کے بارے میں فقہ کرام کا اختلاف ہے تو اس اختلاف کے بارے میں وضاعت کی جائے گی اور فقہ کے مختلف اقوال دیکھے جائیں گے اور ایسے ہی حلال کرنے کے شرط پر اگر نکاح کیا گیا تو اس نکاح کا کیا حکم ہے یعنی اگر کسی بائنہ عورت جس کو تین طلاقے ہو چکی ہیں کوئی شخص اس سے اس نیت سے نکاح کرے کہ میں اس کو دوسرے شور کے لیے یعنی زوج اول کے لیے حلال کرنا چاہتا ہوں اس نیت سے نکاح کا کیا حکم ہوگا تو پھر اس پر ہم دلائل بھی پیش کریں گے مختلف تو دیکھتے ہیں آج کی ہماری یہ عبارت ہے جس میں یہ ساری چیزیں ذکر کی جائیں گے وقال مالک وابن القاسم امام مالک رحمہ اللہ اور ابن قاسم رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں لَا يُحِلُّ الْمُطَلَّقَةَ إِلَّ الْوَتْيُ الْمُبَاحُ الَّذِي يَكُونُ فِي الْعَقْدِ صَحِي یہ دونوں ذات فرماتے ہیں کہ جو متلقہ عورت ہے وہ صرف وصرف وطی مباہ کے ذریعہ حلال ہوگی اس کے بغیر حلال نہیں ہو سکتی زوج اول کے لیے اور وطی مباہ کا کیا مطلب ہے اللَّذِي يَكُونُ فِي الْعَقْدِ صَحِي جو عقدِ صحی میں واقع ہوتی ہے عقدِ صحی میں جو وطی ہو اس وطی کے ذریعے متلقہ عورت جو ہے وہ زوج اول کے لیے حلال ہوتی ہے اور عقدِ صحی سے مراد کیا ہے کہ فِي غَيْرِ سَوْمِن یعنی وہ میاں بیوی اس وقت روزے کی حالت میں نہ ہو او حجن یا وہ حج کی یا احرام کی حالت میں نہ ہو او حیز ان عورت حیز کی حالت میں نہ ہو ابھی اعتقافین یا ان میں سے کوئی معتقف نہ ہو یہ ساری صورتیں نہ ہو تو وہ عقدِ صحی کی وطی ہوگی وطی مباہ ہوگی تو ان عوقات کے علاوہ میں اگر نکاح ہوگا اور وطی کی جائے گی تو پھر عورت جو ہے وہ زوج اول کے لیے حلال ہوگی یہاں سے آگے مسئلی پہ ایک نئے مسئلہ بیان کر رہے ہیں وَلَا يُحِلُّ زِمِّيَّةَ عِندَهُمَا وَطِيُّ زَوْجٍ زِمِّيٍ لِمُسْلِمٍ کہ زمیہ عورت حلال نہیں ہوگی ان دونوں فقاہ کے نزدیک زمی شوہر کی وطی سے کسی مسلمان کے لیے یعنی اگر کوئی زمیہ عورت ہے وہ زمی شوہر کی وطی کے ذریعے مسلمان شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی وَلَا وَطِيُّ مَلْ لَمْ يَكُنْ بَالِغًا اور ان فقاہ کے نزدیک ایسے شخص کی وطی سے بھی عورت حلال نہیں ہو سکتی جو ابھی بالگ نہیں ہوا یعنی نہ بالگ لڑکے کی وطی سے وہ عورت حلال نہیں ہو سکتی وَخَالَفَهُمَا ان دونوں فقاہ کی مخالفت کی ہے ان مسائل میں امام شافی رعی مولا نے اور امام حنیف رعی مولا نے امام سوری نے امام اوزعی نے یہ فقاہ کہتے ہیں کہ جو بات امام مالک رعی مولا اور ابن قاسم نے کی وہ درست نہیں ہے فقاہ لوگ پھر یہ کہتے ہیں يُحِلُّ الْوَطِيُّ وَطِي حلال کر دے گی وَإِنْ وَقَعَ فِي أَقْدٍ فَاسِقٍ اگرچہ وہ وطی جو ہے عقد فاسد میں ہی کیوں نہ کی گئی ہو یعنی نکاح فاسد میں ہی وطی کیوں نہ کی گئی ہو پھر بھی اس وطی کے ذریعے وہ عورت شوہر اول کے لئے زوج اول کے لئے حلال ہو جائے گی اَوَقْتٍ غَيْرِ مُبَاحِن اور اگرچہ وقت غیر مباہ میں ہی کیوں نہ کی گئی ہو یعنی وہ وطی عقد غیر مباہ میں جیسے کوئی روزق کی حالت میں تھا یا کوئی حیض کی حالت میں عورت تھی احرام کی حالت میں یا اعتقاف کی ان حالتوں میں بھی اگر انہوں نے وطی کر لی تو پھر بھی وہ زوج اول کے لئے اس وطی سے عورت حلال ہو جائے گی وَكَذَلِكَ وَطْيُ الْمُرَاهِقِ عِندَهُم اور ایسے ہی ان فقہہ کے نزدیک یعنی امام وحنیفہ امام سوری وزائی وغیرہ ان کے نزدیک مراحق یعنی جو قریب البلوک شخص ہے اس کی وطی سے بھی عورت زوج اول کے لئے حلال ہو جاتی ہے وَيَحِلُّ الْوَطْيُ الزِمِّيُ زِمِّيَّةَ لِمُسْلِمِن اور زِمِّی کی وطی جو زمیہ عورت کے ساتھ کی گئی ہو وہ حلال ہو جائے گی مسلمان عورت کے لئے یعنی زمی شوہر کی وطی زمیہ عورت کو مسلمان مرد کے لئے حلال کر دے گی وَكَذَلِكَ الْمَجْنُونُ عِندَهُم اور یہی حکم ان فقہہ کے نزدیک مجنون شخص کا بھی ہے یعنی جو پاگل دیوانہ ہے اگر وہ کسی عورت کے ساتھ وطی کر لے تو وطی کرنے کی صورت میں وہ عورت زوج اول کے لئے حلال ہو جائے گی وَلَخَسِيُّ الَّذِي يَبْقَى لَهُ مَا يُغَيِّبُهُ فِي فَرَجٍ اور یہی حکم ان فقہہ کے نزدیک خصی آدمی کا بھی ہے یعنی وہ ایسا ہو الَّذِي يَبْقَى لَهُ مَا تو اس کا عز اتنا باقی ہو جو عورت کی فرج میں شرمگاہ میں غائب ہو سکے اتنا اس کا عز باقی ہو تو پھر وہ خصی آدمی بھی عورت کو زوج اول کے لئے حلال کر سکتا ہے وَلْخِلَافُ فِي هَذَا كُلِّهِ آئِلُنْ إِلَا ان تمام اختلافات کی بنیاد پر یہ ایک مسئلہ ہے حَلْ يَتْنَاوَلُ إِسْمُ النِّكَاعِ اَسْنَافُ الْوَطِي النَّاقِسِ کہ ناقِسْ وَطِي کی اقسام پر نکاح کا نام لیا جا سکتا ہے اَمْ لَا يَتْنَاوَلُوْا یا نام نہیں لیا جا سکتا یعنی ناقِسْ وطِي کی گئی ہے اور اس ناقِسْ وطِي پر نکاح کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو جیسے پچھلے مسائل میں اختلاف ہے ایسے ہی اس میں بھی فقاہ اکرام کا اختلاف ہوگا بہرحال اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مالک اور ابن قاسم کے نزدیک عقدِ صحیح میں نکاح کا ہونا ضروری ہے اور عقدِ صحیح میں وطی ہوگی تو پھر وہ زوجہ اوبر کے لئے حلال ہوگی لیکن دوسرے فقاہ امام حنیفہ امام شافی امام سوری امام موزائی ان کا کہنا ہے کہ عقدِ فاسد میں ہی وطی ہو جائے تو پھر بھی وہ زوجہ اوبر کے لئے حلال ہو جاتی ہے آگے دیکھیں وقت اللہ فو من حاد البابی یہاں سے ایک اور نئے مسئلہ بیان کر رہے ہیں فی نکاح المحللی نکاح محلل میں یعنی ایسا نکاح جو زوجہ اوبر کے لئے عورت کو حلال کرنے والا ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے آعنی مسئنف کرتے ہیں اس سے میری مراد اذا تذب وجہا علا شرط یا یحلی لہا لی زوجہ اول اگر کوئی کسی عورت سے شادی کرے اس شرط پر کہ وہ اس کو شہر اول کے لئے زوجہ اول کے لئے حلال کر دے گا اس سے وطی کر کے پھر اس کو طلاق دے دے گا پھر وہ عدد گزار کے دوبارہ شہر اول کے لئے حلال ہو جائے گی تو شادی کرے اس شرط پر تو فقالہ مالکن امام مالک رہیم اللہ پھر کہتے ہیں ان نکاح ہو فاسدن یہ جو نکاح ہے اس شرط پر کہ حلال کرنے کی شرط پر جو کیا جا رہا ہے یہ نکاح فاسد ہے اس کو فسق کر دیا جائے گا قبل دخولی وبعدہ دخول سے پہلے بھی اور اگر دخول کر لیا تو دخول کے بعد بھی اس نکاح کو فسق کر دیا جائے گا ان کے درمیان میں جدائی کر دی جائے گی یہ شرط خود فاسد ہے پھر یہ حلال نہیں کر سکتی یعنی جو یہ شرط لگانا کہ آپ اس سے نکاح کر لیں شرط پر کہ آپ اس کو دوسرے زوج اول کے لئے حلال کر دیں گے یہ شرط ہی فاسد ہے جب یہ شرط فاسد ہے تو پھر یہ کیسے حلال کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا امام مالک رہیم اللہ کہتے ہیں لا تحلو بھی اس شرط کے ذریعے وہ عورت زوج اول کے لئے حلال نہیں ہوگی وَلَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُ امام مالک رہیم اللہ کے نزدیک جو اعتبار کیا جائے گا نیت کا ارادت المرأة تحلیل عورت کی جو نیت ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ عِنْدَهُ ارادت الرجل بلکہ آدمی کے ارادت کا اعتبار کیا جائے گا یعنی جب نکاح کیا جا رہا ہے تو اگر اس شرط پر کیا جا رہا ہے زوجہ اول کے لئے اس کو حلال کر دے گا تو اس میں عورت کی نیت کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ شوہر کی نیت کو دیکھا جائے گا جس کے ساتھ نکاح کر رہی ہے کہ اس کا ارادت کیا ہے اگر اس کا ارادت ہے کہ میں اس کو بس حلال کروں گا زوجہ اول کے لئے تو پھر یہ امام مالک کے نزدیک یہ نکاح فاسد ہے اور اگر شوہر کا ارادت ہے کہ میں اسے مستقل بنیادوں پر نکاح کر رہا ہوں اور عورت کا چاہے ارادت کچھ بھی ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ مرد کا اعتبار کیا جائے گا اور پھر نکاح کو فسق نہیں کیا جائے گا چونکہ اس کا ارادہ مستقل نکاح کا ہے وقال شافعی ابو حنیفہ تا امام شافعی رحمہ اللہ اور امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں النکاح جائزن یہ نکاح جائز ہے یعنی شرط پر نکاح کیا گیا کہ اس کو زوجہ اول کے لئے حلال کروں گا یہ نکاح کرنا جائز ہے وَلَا تُوَسِّرُ النِّيَّتُ فِي ذَلِكَ نیت کی تاثیر کو تسلیم ہی نہیں کریں گے وَبِي قَالَ دَعُودُ وَجَمَاعْتٌ یہی قول امام دعوت اور ایک فقا کی جماعت کا ہے وَقَالُ یہ کہتے ہیں وَمُحَلِّلٌ لِلزَّوْجِ الْمُتَلِّقِ سَلَاسًا یہ جو نکاح ہے جو اس شرط پر کیا جائے تو یہ زوجہ اول کے لئے یعنی جس زوج نے تین طلاقیں دی تھی اس کے لئے محلل ہوگا یہ شور دوسرا اس کے لئے حلال کرنے والا ہوگا تو یہ امام مالک اور امام ونیفہ امام شافی ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ محلل جو شوہر ہے وہ اگر اس نیت سے نکاح کرے کہ میں اس کو پہلے شور کے لئے بس حلال کرنے کے لئے نکاح کر رہا ہوں تو امام مالک کے نزدیک یہ نکاح فاسد ہوگا اور امام ونیفہ امام شافی کے نزدیک نکاح صحیح ہوگا اور یہ شرط جو ہے یہ باطل سمجھی جائے گی یعنی ان کا کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ حلال نہیں ہوگا زوج اول کے لئے زوج اول کے لئے عورت حلال نہیں ہوگی ہاں نکاح صحیح ہو جائے گا نکاح ٹھیک ہے لیکن زوج اول کے لئے عورت حلال نہیں ہوگی یہی قول ابن ابی لیلہ کا اور یہی امام سوری رحمہ اللہ سے روایت کیا گیا ہے وَسْتَدَلَّا یہاں سے اب ان کی دلائل بیان کیا جا رہے ہیں وَسْتَدَلَّا مَالِكُنْ وَأَصْحَابُهُ امام مالک اور ان کے اصحاب نے دلیل پکڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے من حدیث علی بن ابی طالب جو حضرت علی بن ابی طالب سے منقول ہے ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے ابو رہرہ عقبہ بن عمرین تمام صحابہ کرام سے روایت منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعْنَ اللَّهُ الْمُحَلِّ لَا وَالْمُحَلَّ لَلَهُ کہ اللہ تعالی نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اس نیت سے نکاح کیا جائے کہ میں اس کو حلال کروں گا تو اللہ کے رسول کی اور اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے فَلَعْنُهُ اِيَّهُكَ لَعْنِهِ آکِلِ رِوَا یہ لعنت ایسی ہے جیسے سود کھانے والے کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے وَشَارِ وَالْخَمْ شراب پینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے تو یہ لعنت بھی ایسے ہی ہے تو لہٰذا اس حدیث میں بارکہ سے امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کی دلیل بنتی ہے کہ امام مالک نے یہی کہا تھا کہ وہ نکاح اس شرط پر جو کیا جائے حلال کرنے کے لیے وہ نکاح فاسد ہوگا ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی حدیث کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ محلل اور محلل لہو دونوں پر لعنت کرتے ہیں وَذَانِكَ اَدُّلُّ عَلَى النَّهِ اور اسی طریقے سے یہ نہیں پر دلالت کرتا ہے یہ حدیث مبارکہ ہے یہ نہیں پر دلالت کرتا ہے وَنَّهِ اَدُّلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنِيَنِ اور نہیں جو ہوتی ہے وہ منیان یعنی جس سے روکا جاتا ہے اس کے فساد کے اوپر دلالت کرتی ہے یعنی اس کے فساد کو بتلاتی ہے کہ بھئی نہیں اس سے منع کیا جا رہا کیوں اس لیے کہ جس سے منع کیا جا رہا ہے اس میں کوئی گڑھڑ ہے اس میں کوئی غلطی کی چیز ہے اس وجہ سے اس سے منع کیا جا رہا ہے وَإِسْمُ النِّكَائِ شَرِحِ لَا يَنْتَلِقُ عَلَى النِّكَائِ الْمَنِيَنِ اور ایسا نکاح جس سے منع کیا جا رہا ہے اس کے اوپر نکاح شری کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا لہٰذا جب اس ایسے نکاح سے منع کیا جا رہا ہے اور امام وَبْنِفَى امام شعفی منی عن نکاح کو شری نکاح قرار دے رہے ہیں اور اس کو جائز قرار دے رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا منی عن نکاح ہے تو لہٰذا اس کے اوپر پھر نکاح شری کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا لہٰذا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے چند چیزوں کی وضاحت کی جن میں محلل وطی کے بارے میں فقہ اکرام کا اختلاف پڑا ہے اور پھر ہم نے حلال کرنے کی شرط پر نکاح کرنے کا حکم پڑا ہے اس میں فقہ اکرام کا اختلاف تھا دو گروہ بنے تھے ایک طرف امام مالک تھے اور ایک طرف امام شعفی امام بہنیفر امام اللہ اور دوسرے فقہ اکرام موجود تھے تو دونوں کے ہم نے اقوال کو دیکھ لیا اور امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل بھی ہم نے پڑھ لیے جو کہ امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل حدیث مبارکہ دی تو پیپر میں پوچھے جانے والی سوالات سے متعلق اگر گفتگو کی جائے تو وہی سوال کہ جی مذکر عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں اور طلاق بائن کے رجوع کے احکامات فقہ کے اقوال کی روشنی میں بیان کریں یہ ہمارا ابھی سوال چل رہا ہے اور آگے بھی ابھی چلتا رہے گا تو اگلے سبق سبق نمبر 132 میں انشاءاللہ ہماری یہی ترتیب رہے گی کتاب طلاق کال جملت السالیسہ انشاءاللہ آگے ہم واما فریق اور آخر سے پڑھیں گے یہاں پر مصنف دوسرے فریق یعنی امام حنیفہ اور امام شاپی رحمہ اللہ کی دلیل بیان کریں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلے سبق تک اجاز جاتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو